مدھ پردیس کا بندل گھنڈ چھتر اپنی پراشین سنسکرتی اور سببتہ کے لیے ابھی بیا گرسر ہے یہاں ہندو دھارمک مانتاؤں کے انسار کارتک مات میں اس دھردی کے پالنہار بھگوان بشنوں متست کے روپ میں جل میں نواز کرتے ہیں ایسے میں کارتک مہینے میں سوریدہ سے پہلے اٹھ کر کسی پویتر ندی آلاب میں اسنان کرنا بہت ہی شب خلدائی مانا جاتا ہے دھارمک مانتاؤں کے انسار ایسا کرنے سے سادھک وہ موکش کی پرابتی ہوتی ہے اور اس کے سبی پاپ دھل جاتے ہیں اس لیے اس مہینے میں گھر کی اسطریاں سوریدہ سے پہلے اٹھ کر پویتر ندی میں اسنان کرتی ہیں اس سے بھکتوں کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں ہمارے دہو پھانکی ویہاری شریف تھاکورجی کا پویتر ماس ہے کارتک ماس میں ماتائیں جو ہیں پراتا کالین ویلا میں اٹھ کر کے اور جلاسہ سروبر میں اسنان کر کے اور تھاکورجی کا پویجن کرتی ہیں تلسی ماتا کا پویجن کرتی ہیں کارتک کے مہینے میں یعنی تلسی ماتا کا پویجن کیا جائے تو ہمارے سبھی جو پاپ ہوتے ہیں ماتا تلسی جو ہیں ان پاپوں کا شرن کرتی ہیں کارتک کے مہینے ماتائیں بہنیں تھاکورجی کو باندھتی ہیں گاٹ ون او گھٹیا باندھتی ہیں گھٹیا باندھ کر کے ایک کسی مندر میں کسی گھر میں دیوستان پر اکترے سو کر کے تلسی جی کا پویجن کرتی ہیں ویہاری جی کا تھاکورجی کا پویجن کرتی ہیں اور تھاکورجی کا پویجن کرتی ہیں نت پرتی جو پورا مہینہ ہے کارتک کا مہینہ جو ہے بھر میں رہتا ہے اور تلسی پوجن کرنے سے تلسی جی میں برحمہ بشڑوں محیث تلسی منجری میں سیوکا باس ہوتا ہے تلسی ورکش میں جو ہوتا ہے وہ ناران کا باس ہوتا ہے تلسی جی کی جڑ میں برحمہ جی کا باس ہوتا ہے تو تلسی کا پرتیک سناتنی یکتی کو اپنے گلے میں تلسی کی مالا جرودھارن کرنا چاہیے تلسی ماتا بغیر بہاری جو ہے بہاری جی جو ہیں بغیر تلسی ماتا کے بھوگ کے بنا ادھوری رہتے جب بھی ہم بھگوان کو بھوگ لگاتے ہیں کھاکڑی جی کو بھوگ لگاتے ہیں بہاری جی کو بھوگ لگاتے ہیں تو تلسی دل جرور اس میں ڈالنا چاہیے تلسی دل کو ڈال کے اور اس دل کو ہم کو پانا چاہیے تلسی فتر کو ہم کو پانا چاہیے تو کارتیک کا مہینہ بڑا پویتھر ہوتا ہے کارتیک کے مہینے میں بھوپاشتیگوں ہوتی ہے اکچھا نومی ہوتی ہے دیوٹھنی اکدسی ہوتی ہے کارتیک معاشر کی پوڑیما ہوتی ہے تو جتنے بھی پرو ہوتے ہیں تو کارتیک کے مہینے میں ہوتے ہیں ان پرووں کا دشش مہت کو مانا گیا ہے جل آس ہے جو ہے ندی جو ہے جل جو ہوتا ہے جل کا اپی یوگ ہم سو سمجھ کے کرنا چاہیے جل جو ہے ندی جو ہے برچہ کبھا ہونائی فل بھکے ندی نا پیوے نیر پرمارت کے کارنے تلسن دھرا سریر تو ندی سے جل آس ہے سروبروں سے کیا ہونا چاہیے سروبر میں اشنان کرتے ہیں گھر میں اشنان کی بات الگ ہوتی ہے لیکن سروبر میں جو ہوتا ہے کارتیک کے معاشر جل آس ہے جل آس ہےوں میں ندیم کے کناروں کے تٹوں کے اشنان کرنے سے وہ سب جگہ کا جل رہتا ہے ندیوں میں تو سرب تیرثوں کا باس وہاں مانا گیا ہے تو سرب تیرثوں کا اپنے ارزن کرنے کے لیے ماتاں بہنیں گوپیاں جو ہیں سکھیاں ہیں کسنے جی کو پانے کے لیے ندی جل آس ہے میں اس نان کرتی ہیں بیہاری جی کو پانے کے لیے